موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہملا ہے ملک بھر میں دینگی کے واروں سے ہزاروں بیمار چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو بانوے کیسز ریپورٹ اسلام آباد میں ایک سو پینٹالیس راول پینڈی میں ایک سو اچھائے مزید افراد متاثر لاہور میں آٹھ اور منڈی بہہودین میں دینگی کے مزید پانچ کیسز ریپورٹ اٹک میں دینگی وارس ایک جان لے گیا صوبے میں امواد کی تعداد تیرا ہو گئی وزیراسم آج جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے زہرانے میں شرکت کریں گے جمہو کشمیر پر او آئی سی رابطہ گروپ کے سربراہ کو اشائیہ دیں گے وزیراسم نیوزی لینڈ، مصر اور ایتھیوپیا کے سربراہانے مملکت سے ملاقات بھی کریں گے مودی آر ایس ایس کے منصوبے پر عمل پیرا بھارت کا مقبوض آوادی میں ایک اور گھناؤنی سازش کا منصوبہ مسلم آبادی کو اقلیت میں بدلنے کی سازش، پچاس ہزار مندل کھوڑنے اور مرٹیاں رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم کی ایرانی صادر حسن روحانی سے ملاقات مشرق گستہ میں کشیدہ حالات پر گفتگو وزیرا خارجہ بھی شریک تھے شاہ محمود قریشی نے کہا ایرانی صادر سے بات چیت کا منڈٹ امریکی صادر نے دیا پاکستان نہیں چاہتا خطے میں کوئی نیا تنازعہ پیدا ہو کپتان کی ترک اور سویچ صدور سے بھی ملاقاتیں جائیدادوں کی تلاش اسلام آباد انتظامیہ کا بڑا فیصلہ کس شہری کے کتنے پلوٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سی ڈی اے سے ریکار طلب رہائشی سکیموں کا آڈٹ کرانے کا بھی فیصلہ بالا کوٹ میں دہشت گٹ کیمپوں کا بیان جھوٹ کا پلندہ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کی حرزہ سرائی کو مسترد کر دیا بیانات مقبوض آبادی میں مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا بیان امریکہ کشمیر میں جاری کلفیوں ختم کر آئے امریکی صدر سے ملاقات میں وزیر آسم کا مطالبہ مودی سے بات ضرور کروں گا ٹرمپ کی یقین دہانی مقبوض آبادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورسیاں پر امریکی صدر بولے چاہتے ہیں ہر ایک سے ایک جیسا سلوک ہو جلسے میں بھارتی وزیر آسم نے بہت جارہانہ زبان استعمال کی وطن واپسی سے قبل وزیر آسم کی امریکی صدر سے ایک اور ملاقات متوقع وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا ٹرمپ کو بگڑی کیفیت کا اندازہ ہے عمران خان نے امریکی صدر کو بھارت کی مکاریوں سے آگاہ کیا بھارت کسی کے بات سنے گا تو وہ امریکہ ہے بھارتی کمانڈرز کی گیڈر بھکیوں پر پاک فوج کا کرارا جواب بھارتی عسکری قیادت کے غیر سمدرانہ اور کشمیر میں ناکامی کا اکاس ہیں آزاد کشمیر سے متعلق بیان بوکھ لاہٹ کا نتیجہ ہے بھارت کے کسی بھی میس ایڈونچر سے خطے کے آمن کو شدید نقصان ہوگا حکومت کا ترخم کے بعد چمن بورڈر بھی کھولنے کا فیصلہ بورڈر پر جدید پروسنگ پوائنٹس بنائے جائیں گے سرحت کھلنے سے پاک افغان تجارت کو فروغ ملے گا امریکہ کی ایک بار پھر سالسی کی پیشکش ٹرم بولے دونوں فریقین راضی ہوں تو وہ بہت اچھے سالت ثابت ہوں گے کسی کو مایوس نہیں کریں گے امران خان بولے مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیات جنم لے چکا ہے امریکہ سپر پاور ہے اپنی ذمہ دانیاں سنبھالیں ٹرافک حادثی نے تہشت گردی کی بڑی وارتات سے بچا لیا فیصلہ بار میں مینی بس سے ٹکرانے والی گاڑی سے جدید اسلحہ برامت سیکیورٹی اہلکاروں کی یونی فارمز بھی کب سے ملے لی گئیں ملزیمان فرار پولیس کی تحقیقات جاری مسید خبریں دیکھنے کے لیے ویسٹ کیجئے ہمارا چینل www.sonicnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے